اسلام علیکم شہرائے دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایکیو ایس کے ساتھ میرے ساتھ آج سے ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی جو ہے وہ بڑی اچھی شہرت کے حامل ڈاکٹر سعید صاحب اور آج کل پی کل آئی کو ہیڈ کریں بہت بڑا پروجیکٹ ہے انہی کا وہ کنسیو کیا پروجیکٹ تھا اور آج ہم ویسے تو سیاست پہ اور کبھی عدالت پہ گفتگو کرتے ہیں تو ڈاکٹر سعب یہاں پہ موجود تھے تو میں نے کہا کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے ڈاکٹر سعب ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنے ذمہ لیا ہے اور وہ کام ہے کہ پاکستان سے ہیپٹائٹس سی جو ہے جیسا موسی مرس جو ہے اس کے حوالے سے اویرنیس کریئٹ کی جائے اور اس کی ایرڈیکیشن کے لیے کام کیا جائے تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا تو ڈاکٹر سعب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے ڈاکٹر سعب یہ جو ہم سنتے ہی ہیں کہ مطلب بہت عرصت تک ہم یہ سنتے رہے کہ ہپٹائٹس سی جو ہے وہ ایک ایسری بیماری ہے جو بہت موسی مرض ہے جو آہستہ آہستہ پھر انسان کو کھا جاتی ہے تو یہ کیا آپ کا یہ پروجیکٹ ہے کیا اور یہ اس کو کیسے ایکزیکیوٹ کریں گے دیکھئے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ چونکہ اس وقت اس سارے پروجیکٹ میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے وہ ہے پبلک اویرنس لوگوں کو پتہ چلے گا جیسے آپ کے جیسے لوگوں اور دوستوں کے ذریعے سے تو بات کو آگے آگے پڑھیں گے دیکھئے اس وقت پاکستان دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں ہپٹائٹس کے سب سے زیادہ کیسز ہیں یہ ایک بہت علامنگ سیچوئیشن ہے اور وہ او نے اس کو ایز ایلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کیا ہے یعنی آپ سوچئے کہ چوبیس کروڑ کی آبادی میں تقریباً سوہ کروڑ لوگ ہیں جو ہپٹائٹس سی کے ساتھ موجود ہیں یہ ایک ایسا علامنگ نمبر ہے اور اس میں جو ٹریجیڈی ہے صدیقی صاحب وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ موجود ہیں ان میں سے پچاندویں فیصد کو یہ نہیں پتا کہ میں ہپٹائٹس سے سفر کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا ہوتا اس میں یہ ہے کہ ہپٹائٹس کا وائرس جس میں داخل ہوتا ہے بلڈ کے ذریعے خون کے ذریعے تو جیسے کوئی انفیکٹڈ سیرنج ری یوز کر رہا ہے کوئی آتائی یا کوئی ڈاکٹر انپروفیشنل ڈاکٹر کوئی میڈیکل فسیلیٹی ہے جہاں پہ کہ بہت اچھی سٹریلیزیشن کے سامنے ہیں باربر جو کہ ایک بلیڈ اس نے گندہ بلیڈ آپ پہ یوز کیا اس کے بعد ایک اور پہ یوز کیا وہ انفیکٹڈ تھا اس کو جتنے پہ بلیڈ یوز کرے گا وہ انفیکشن دیتا چلا جائے گا اس کو اسی طرح ڈینٹس جو کہ ایک فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے انسٹرمنٹ کو پراپلی اسٹریلائز نہیں کرتا تو ایک بھی انفیکٹڈ پیشنٹ کا بلڈ اس کے انسٹرمنٹ پہ لگ جائے گا تو سب لوگوں کو پھر آگے ٹرانسمنٹ ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کو اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا یا کیا ظ اور اگر اس کو پراپلی سکرین نہ کیا جائے ایچائی وی ہیپیٹیٹس بی اور سی کے لیے تو اس کے ذریبی اور پاکستان میں ایک بہت منی سورس ہے یہ بلڈ ٹرانسیف انسیف بلڈ ٹرانسیف اور اسی طرح اگر آپ کوئی پیشنٹ ہے جو کہ ہیپیٹیٹسی کا مریض ہے اور اس کے ساتھ کوئی تعلقات کیے جائیں تو جو رتوبتیں ہیں ان میں بھی یہ وائرس موجود ہوتا ہے تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے یہ وائرس پھیلتا ہے اور آہستہ سے باڈی میں داخل جاتا ہے اب ٹر کوئی سمٹمز کوئی تکلیف اور کوئی بہت ہوا تو کوئی معمولی سے اس کو بخار ہو جائے گا دو چار دن کے لیے لیکن وہ ایسی علامنگ چیز نہیں ہوگی جس سے کہ وہ فوراں ٹھٹک جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ وائرس کے ساتھ ایک زندگی گزارتا رہتا ہے اور یہ پروسس چلتا رہتا ہے کہ پندرہ سے بیس سال کے بعد اب آل او سرن پیشنٹ کو جب اس کے جگر کو وہ متاثر کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کہ وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس میں کینسر ڈیولپنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ہم انگریزی میں انڈ سٹیج لیور ڈزیز کہتے ہیں کہ اب اس کا لیور تقریباً اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں پھر ٹرانسپرانٹ کی ضرورت بنتی ہے اب ٹریجیڈی یہ ہے کہ اس پندرہ بیس سال کے وقفے میں اگر کسی پوائنٹ پہ اس آدمی کی تشخیص ہو جاتی ہے جس کو پتہ بھی نہیں تھا تو وہ بڑے آرام سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ تو ہوگی خراب بات دیکھا اب کو آپ کو میں اچھی بات بتاتا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ فورشنٹلی اب ہمارے پاس ایسے ٹیسٹ اویلیبل ہیں کہ اگر ہم انگلی میں چوبو کے اور صرف سکولوں میں جا کے سکرین شروع کریں مدرسوں میں جا کے سکریننگ شروع کریں آفیسز میں جا کے پبلک ایڈ لارج کو سکرین کریں ہسپرلز کا در سکرین کریں تو یہ سارے جو سکریننگ کا پروسس سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس میں اس کی انٹی باڈی پوزٹیو ہے اچھا جس کی ان آپ نے پی سی آر کا نام سنا ہوگا کوویڈ کے زمانے میں تو وہ اس کا وائرل آر این اے کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو ہر آدمی جس کی جسم میں انٹی باڈی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اب ایکٹیو مریض بھی ہے بہت دفعہ اس کی باڈی خود ہی وائرس کو کلیئر کر دیتی ہے لیکن اسی لئے جب بھی انٹی باڈی پوزٹیو آتی ہے تو پھر ہم اس کا پی سی آر کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں اس میں ایکٹیو وائرل آر این اے موجود ہے کے نہیں ہے اگر وہ موج موجود ہوتا ہے تو تین مہینے کی انتہائی سستی اور تقریباً سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ایک ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے جو کہ اگر اس کو دی جائے یا وہ مریض لے لے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہپیٹائیٹس سی وائرس سے نجات حاصل کر سکتا ہے اب اس میں ایک اور خوبصورتی ہے اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں سے کہ لیور میں آئیسا آئیسا ڈیمیج ہونا شروع ہوا لیکن بیچ میں پکڑا گیا تو کہ یہ اللہ نے جو ہمیں پندر بیس سال کے وینڈو دے دی اس میں اگر ہم اس کو کسی طرح ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس کا جو لیور کا جو ڈیمیج ہے وہ بھی ریورس ہو سکتا ہے یہ بھی سٹڈیز آ رہی ہیں تو اس وقت جب یہ ساری چیز ہم نے ریالائز کیا اور پی کئی آلائی کے جو مشنز میں یہ کی بہت بڑا مشن تھا کہ چونکہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ تو کر رہے ہیں لیکن ہم کتنوں کو لیور ٹرانسپلانٹ کر لیں گے تو ہمارے مشن کا یہ حصہ تھا کہ ہم نے پاکستان سے ہپیٹائیٹس کو ختم کر رہا ہے جب میں واپ اور پرائیمیسر شہبہ شیف صاحب کو یہ سمجھاتا رہا کہ دیکھئے اس وقت پاکستان ایجپٹ کے بعد نمبر وان ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو ایجپٹی سٹوری سنا دوں ایجپٹی سنا دوں ایجپٹ میں جب وہ نئے صدر صاحب آئے تو انہوں نے ایک پریزیدنشل ڈیکری جاری کی کسی نے ان کے کان میں یہ بات آ لی کہ ایجپٹ دنیا کے سب سے ہائیسٹ برڈن آف ڈیزیز کا ملک ہے تو اس کو کچھ کریں تو پریزیدنٹ صاحب نے اس بات کو سمجھا اور انہوں انہوں نے اس کو ایسا مشن منا دی اور انہوں نے ایک پریزیدنشل ڈیکری جاری کر دی کہ ہم نے ایجپٹ سے پانچ سات سال میں ہیپٹ ایکس کو ختم کرنا ہے انڈ آف ڈسکشن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں سارے ریسورسز لگائیں انہوں نے سب کو لائن حاضر کر دیا اس میں میڈیا کیا تیچرز کیا سکولرز کیا ڈانسرز کیا سنگرز کیا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یو نیمیٹ تیچرز ہر آدمی اس میں انوالف ہو گیا میڈیا کے اوپر اس کی کیمپن جانی شروع کی انہوں نے ایک سال کے اندر اندر جو ایجپٹ کی پوپلیشن ہے تقریب پنجاب کے برابر ہے تک سو ملین کے قریب انہوں نے ایک سال میں نورتھ تو ساؤتھ انٹار ایجپٹ کو سکرین کیا یعنی ایک سال میں اور تقریبا آپ سمجھ لیں کہ سو ملین کے قریب لوگوں کو انہوں نے سکرین کیا بلکہ ستر ملین کے قریب اس کے لئے ریسورسز بھی تو بہت زیادہ چاہیے دیکھیں یہ ویل اور وی کی بات ہے میں ارز کرتا ہوں کہ ریسورسز چاہیے لیکن ہمیں اپنا منی رائیڈ جگہ پر لگانی پڑے گی نا تو میں بھی اس کی طرح ہوں اچھا تو انہوں نے سکرین کیا اور اس کے بعد فارن کو ٹریٹ شروع کر دیا اب جس طرف آپ آ رہے ہیں بہت بہت پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے سات سال میں اب they are about to file the elimination status دنیا کا number one country is about to file the elimination status اب آجیں ریسورسز کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریسورسز کی ضرورت ہے لیکن اگر جب آپ ایک آدمی اور اس میں statistics موجود ہیں کہ ایک آدمی کو اگر ایک بیماری ہو گئی تو اس کی treatment علاج اور بزری خون کیولٹیاں آ رہی ہیں پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہے پوری فیملی متاثر ہو رہی مطلب وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے جس کے گھر میں hepatitis آ جائے اور liver failure کی طرف چلے جائے اس پہ ایجپٹ نے ایک elimination کی کہ ایک آدمی کی liver disease کو یا تو مر جائے یا اس کو transplant ہو جائے ہنڈر تھاؤزن ڈالرز چاہیے ٹویٹ کرنے کے لئے اور اس کی prevention میں ہنڈرن ففٹی ڈالرز اچھا یہ ایجپٹ کے نمبر ہیں آج سے کوئی چھ سات سال پرانے اب وہ نمبر سکڑ کے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی کو اور جو دفائیں ہیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ اگر ہم screen کر لیں تو سو روپے کا screening kit آتی ہے جسے آپ انگلی سے puncture کر کے hepatitis ڈی باڈی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا جو پی سی آ رہا ہے وہی پانسو چھے سو روپے کا پی سی آ رہا ہے تو مطلب اب چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں دنیا نے experiments بھی کر لی ہیں ہم ویل کو reinvent بھی نہیں کرے تو اب ہم نے اس کی بیس پہ جب ہمارے experts بیٹھے سارے جو فیڈل گورنمنٹ کا انہوں نے technical advisory group کو بٹھایا انہوں نے ساری اپنی recommendations دی اور گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اس میں جو کہ ایسین اقبال صاحب کا نام قابل ذکر ہے جنہوں نے بڑی محنت کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ابھی چلے گئے ان کا نام قابل ذکر ہے انہوں نے اس کو اپنے دل پہ لیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے تو اس گورنمنٹ نے جاتے جاتے ستر بلین روپیز کا پی سی ون spread over five years approve کیا اور ستر بلین میں پینتیس بلین فیڈریشن نے دینے تھے اور پینتیس بلین پروونسز سے آنے تھے تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کی بیس پہ دو ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے جب پی کے لائے نے اپنا function کیا تو اس میں انہوں نے وہ national hepatitis campaign کو launch کر دیا اور اس وقت جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ اس process میں کہ اس کی structure کو کیسے بنایا جائے اس کے execution plan پر discussions ہو رہی ہیں اور next couple of weeks میں یہ انشاءاللہ یہ plan launch ہو رہے گا تو آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمیں لوگوں میں یہ awareness پہلانی ہے کہ سرکار تو اپنا کام کر رہی ہے اب ہمیں اپنا کام کرنا ہے لوگوں کہنا ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو test کراؤں دیکھیں 900 میں پانچ فیصد لوگوں پتہ ہے کہ مجھے ہے 95 فیصد وہ unknown لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہیں تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ ہیں ان کو diagnose کریں اور پھر treat کریں اور تین مہینے میں وہ treatment کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم اس آنے والی عذاب سے بچانا چاہتے ہیں جو پندر اب 20 سال کے بعد آنے والا ہے جس کا ان کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے یعنی یہ تو all of sudden ہوتا ہے کہ ایک آدمی جھاگا خون کیوئیٹی آ رہی ہیں اس نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا پندر چلا جی وہ گئے انہوں نے کہا جی آپ کا تو liver ختم ہو چکا ہے we don't want that اور پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کو transplant کر لیں گے تو وہ تو ایک عذاب کا سلسل ہے اس میں یہ کٹس وغیرہ ملتے ہیں یہ عام normal available ہیں available ہیں آپ کو بندہ خود بھی چیک کر سکتا ہے اور پی سی آر بھی کروا سکتا ہے اور اگر ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے انڈی بارڈی ٹیسٹ کروائیں اور پی سی آر کرا کے دیکھیں اگر انڈی بارڈی نیگیٹیو ہے تو الحمدللہ بات ختم ہوگی اگر انڈی بارڈی پوزیٹیو ہے تو پھر وہ اپنے پی سی آر کروائیں اور اس میں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں آگر وہ پی سی آر پوزیٹیو ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دیکھ لیں کہ liver کی شرنکیش کا کیا حال ہے اس کے حساب سے وہ بھی ٹویٹ ہو سکتا ہے آئی ڈیا یہ ہے اس کا صرف گورنمنٹ ابھی یہ فری آف کسٹ کیمپین لانچ کرنے لگی ہے جس میں جس میں یہ پیتیس بلین فیڈل گورنمنٹ دے گی اور پیتیس بلین پروونسز سے آئے گا تو ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جہاد ہے ہمارا اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا جہاد جو کہ پانچ چھے سالوں میں جیسے ایجیپٹ نے کر ڈالا اگر ہم اس کو جہاد کے طور پر لیں یہ ریگلرلی انسان کو اپنی سکریننگ کرواتے رہنا چاہیے نہیں ایک دفعہ آپ کو وہ ہو گیا نا کہ بھائی ایک تو آپ کو اور ہم گورنمنٹ کو بھی اس باب پر زور دے رہے ہیں کہ یہ جو جس طرح سے سپریڈ ہو رہے ہیں نا کہ جو سرنجز ہیں ان کو اوٹو ڈسٹرکٹیبل بتائیں تاکہ رییوز نہ ہو سکیں سٹریلائزیشن کا انسام کو بہتر کریں سیف بلڈ کا انسام کریں سیف باربرز ہونے چاہیے ہیں اسی طرح جو ڈینٹس ہیں ان کی کوئی ریگلیویشن کا میکنی ہیں تو وہ ایک سٹیٹ کا کام ہے جو ان کو کرنا چاہیے اس پہ کام کریں پنجاب میں اس میں لیجسلیشن بن گیا لیکن میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ٹیسٹ کرائیں اگر وہ ایک دفعہ نیگیڈیب آتا ہے تو الحمدللہ ہم ہم ہمارے ساتھ کوئی ایسا ایونٹ ہوا کہ کوئی سرجری ہوئی یا کچھ اور ہوا اور ہمیں ڈائر ہے کہ کہیں اس میں کوئی گھر بڑھ نہ ہوئی تو پھر دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ جو ان کے ہم مزدور کام کر رہے ہیں جو دفاتر ہیں ان کا جو بہت سے وہ اپنے ورکرز کی سب کی سکریننگ کرائے اور یہ بڑا لو کانس سو روپے بھی نہیں رکھتے اس سکریننگ کی اوپر جو خون کی فنگر ٹپ سے کر دیتے ہیں اگر وہ سکریننگ پوزٹیو آتی ہے اور اس سے بڑی بات جو میں آج آپ کے توسط سے لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ پروگرام لانچ کریں تو کائنڈلی ان کے ساتھ کو آپریٹ کریں کیونکہ یہ پروگرام ہوگا جب یہ سکریننگ ہوگی تو یہ ڈسٹرک ہاسپیٹلز میں تحصیل ہیڈکورٹر ہاسپیٹل میں پرورل ہیل سینٹرز میں بیسک ہیلتھ یونٹس میں موبائل وینز میں ہم نے پورے پاکستان کو اس کا ایک ڈیٹا بیس بنا کے نادرہ سے ان کا نمبر لے کے تاکہ وہ ریکارڈ اور جو مائنس ہوتا جائے گا اس کا فارغ کرتے جائیں گے اس طرح سے ایک ڈیٹا بیس آ جائے گا اور اس کا وہ کانفیڈنشل رہے گا کسی کے پاس نہیں ہوگا وہ بلکل جیسے کوویڈ کی طرح اور اس کے بعد جو پوزیٹیو ہوں گے ان کا ڈیٹا بیس سپریٹ ہو جائے گا اس کی کوئی پرونٹیو کوئی میڈیسن نہیں ہے پریونٹیو میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں ہے پریونٹیو میڈیسن نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے پریونٹیو میڈیسن یہ ہے کہ آپ جائیے تو اپنا علاج اچھے ڈاکٹر سے کرائیے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ انسس کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ کلین ہیں کہ نہیں ہیں باربر سے کہیں کہ یہ میری کٹ لے کے آئے ہوں آپ نے بلیڈ رییوز نہیں کرنا سٹیٹ کا بھی اس میں بڑی امپورٹن رسپونسبلیٹی ہے ہم سٹیٹ کو فارغ نہیں کر سکتے ذمہ داری سے وہ ہمیڈ ریلی میک شور کہ سیف بلنڈ دیا جا رہا ہے اپنے نظاموں کو بہتر کریں اس کے سرویلنس میکنزم کو ٹھیک کریں تو پی کلائی کے جو وہاں پر کوئی سپیشل کاؤنٹر وغیرہ بنائے گئے ہیں کیا کیا گیا پی کلائی کے ہم اٹھارہ ہم نے کلینکس بنائے ہیں جو پورے پنجاب میں پھیلے ہیں اور وہاں پر یہ سارا کام ہوگا لیکن اب یہ صرف پی کلائی کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی ہم نے پی کلائی نے اس میں ایک انیشیٹر تھی لیا لیکن آج جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ ہے کہ اس نیشنل پروجیکٹ کو آپ کائنلی پروموٹ کریں اور اس کو آواز لوگوں تک پہنچا ہے سب سے پروجیکٹ تو لانچ ہوتے ہوتے چھے اٹھ مہینے لگیں گے اس دوران میں سمجھتا ہوں ہمارا جو میجر یعنی ایمفیسس ہونے چاہیے نا وہ لوگوں کی ایڈوکیشن پر ہو کے آپ کی بھلائی کے خاطر سرکار اپنے 35 بلین لگا رہی ہے آپ کا جو ایمپلوئر ہے وہ اپنا ایکس اماؤنٹ و منی خرج کر رہا ہے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا تو اب پہلے سکرین فیز میں ہم نے بارہ سال سے اباو ایوری بڑی ان پاکستان جو ٹویلویئرز پلس ہے اس کو سکرین کرنا ہے جو نیگیٹیو ہے وہ فارق ہو گیا جو پوزیٹیو ہے اس کی پھر سٹیجنگ ہوتی ہے کہ لیور میں کتنا ڈیمیج ہے جو بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہیں ان کو تین مہینے کی دوائی دیکھیں آپ فارق کریں وہ عمر بھر کے لیے پاک ہو گئے انلس یہ کہ پھر کہیں رینفیکشن یا کسی اسی نائی کے پاس جا کے گندے انسٹرمنٹ سے وہ دوبارہ نہ ہو جائے اور جن کے لیور میں آرڑی تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے ان کی مور سپیشلائز سینٹر میں وہ ہم آرینج کر رہے ہیں جو اس پر تھوڑی سی مور سوفیسٹیکیشن ہے کیونکہ بی ایچ ایو میں یا گھر پر جا کے نہیں دیا سکتے یہاں تو ہم انشاءاللہ یہ بھی پروگرام بنائیں گے ایک دفعے وہ ڈیگنوسیس ہو گیا کال سینٹر بنیں گے جیسے ایجپ نے کیا اور پھر ان کو لوگوں کو کہیں گے کہ آپ آئیں اپنی دوائی لیں مہینے کی دوائی لیں پھر دوسرے مہینے کی دوائی لیں پھر تیسے یہ میک شروع کریں کہ وہ دوائی استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد تین مہینے کے بعد پھر ان کو چیک کریں گے کہ ان کا وائرس پاک ہو چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشن ہے یہ ایک جہاد ہے پاکستان کے لیے اور آپ جیسے دوست اور مجھے بہت ہی آج میں نے کچھ دوستوں کو کال کیا اور آم آم ٹھینک فل ٹو اللہ سبحانہ تعالی کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں انس نے تکلیف اور حضیح سے بچ سکے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا اور پھر بالکل وہی بات ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر اس کی ابتداہی میں تشخیص کر لی جائے تو یہ بہت بڑے حادثے سے انسان بچ سکتا ہے تو ہیپٹائٹیس سی کے خلاف جو یہ نیشنل کیمپین ہے اس میں ہم نے تو آپ سے تک پہنچا دیا ڈاکٹر صاحب کا پیغام لیکن جو لوگ یہ ولوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور اس پیغام کو جو ہے وہ آگے پھیلائیں کہ اپنے حفظان صحت کے اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ جب بال کٹوانے جائیں وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو یہ چیزیں انشور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قومی مہم کے اندر لوگوں کو ضرور آگاہ کیجئے کہ یہ ابتداہی میں اگر پکڑا جائے مرض تو یہ قابل علاج